آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ نائنٹ کلاس میں پانچ نبر کی ٹرانسلیشن آتی ہے اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے ہوتے سنٹینسز تو جو موسٹ روپیٹڈ پچھلے پانچ سالوں میں ہیں اس کو ڈیفرنٹ لیکچرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ سنٹینسز کو ہم آج کور کریں گے کچھ کو آنے والے دنوں میں کور کریں گے تو سب سے پہلے جو اس سائیڈ پر فکرے لکھیں اس میں ہم اٹ کا استعمال دیکھیں گے اٹ کا استعمال ہم کب کرتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں وقت کو بتانے کے لیے موسم کو بتانے کے لیے اور بارش کو بتانے کے لیے ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں میں روپیٹ کرتا ہوں بے جان چیزوں کو بتانے کے لیے موسم کو بتانے کے لیے وقت کو بتانے کے لیے اور بارش کو بتانے کے لیے ہم اٹ کا سہارہ لیتے ہیں شام ہو گئی ہے یہ بڑی دفعہ پیپر میں پریویس پیپر میں روپیٹ ہوئی اس انٹینس It is evening اب وقت کو بتانے کے لیے It کا استعمال کیا ہے جبکہ شام کی انگلیش evening ہے آج سخت گرمی ہے موسم کو بتانے کے لیے ہم It کا استعمال کرتے ہیں It is very hot today آج کی انگلیش today ہے سخت گرمی کی انگلیش very hot ہے اور موسم کو بتانے کے لیے ہم نے It کا استعمال کیا یہ سفیر جھوٹ ہے It is a white lie کل بارش ہوئی بارش کو بتانے کے لیے ہم It کا استعمال کرتے ہیں It rained yesterday Yesterday جو ہے یہ گزرے ہوئے کل کو بتا رہا ہے کیا اولے پڑھ رہے ہیں اولے پڑھنے کی انگلیش ہوتی ہے Hail Is It Hailing question ہے تو Is کا استعمال شروع میں کیا It Hailing آئے گا بابے آج مطلع عبر الود ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہونے جی بات کیا مطلع سے مراد ہے موسم عبر الود بارش والا It is cloudy today کلاوڈی کہتے ہیں جب بارش والا موسم ہو کل موسم بڑا سہانہ تھا سہانے کی انگلیش pleasant ہے اور کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے It was very pleasant yesterday غضرے ہوئے وقت کے لئے ہم yesterday کا استعمال کریں گے پانی میں بہت سے مہنڈک تھے کسی چیز کی مجودگی کا اظہار کرنے کے لئے ہم دیر کا استعمال کرتے ہیں There were many frogs in the water مہنڈک کی انگلیش frogs ہے کیونکہ زیادہ ہیں بہت سے ایک انگلیش منی ہے مہنڈک زیادہ ہے That's why frogs آیا اور دیر جو ہے یہاں مجودگی کا اظہار کرنے کے لئے ہے پاکستان کا سب سے لمبا دریا کونسا ہے which is the longest river of پاکستان اس کے پاس ایک چاکو ہے یہ ملکیت کا اظہار ہے present میں ہے تو has یا have کا استعمال ہوگا he has a knife اس سے ملتے جلتے اور بھی سنٹینسز آتے ہیں جو ملکیت کا اظہار کرتے ہیں اس میں has یا have اور past میں ہوگا تو head کا استعمال کریں گے ہم ہر روز اخبار پڑھتے ہیں یہ present indefinite کا فکرہ ہے daily جو ہے اس کی جگہ پہ everyday بھی آ سکتا ہے we read the newspaper daily وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے he reads good books یہ بھی present indefinite کا فکرہ ہے تو ہم نے first form of verb کے ساتھ s کا اضافہ کیا یہ most repeated sentences ہیں 9th میں ان کو یاد کریں اپنے mark secure کریں موسیقی